موسیقی 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 دیکھ سکتے ہیں اس سب میں ان تینوں دوستوں کے شعب لینے کے لیے پریوار جو ہے وہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے پنج گرائی میں ایسا کیا ہوا جو کی آمنے سامنے کی ٹکر جو ہے وہ ہوئی ہے آخرکار وہاں پہ گلتی کس کی ہے پولیس پر شاہد سن سے بھی اپیل رہے گی اس معاملے کی جان جو ہے وہ کی جائے آتما کی شانتی کی دعا ضرور کیجئے گا اور انصاف یہاں پہ ہونا چاہیے کہ ایکسیڈنٹ کے کارن کیا تھے کیا جو ڈائیورجن وہاں پہ دیا گیا تھا اس ڈائیورجن پہ کوئی سائن بورڈ وہاں پہ لگایا گیا تھا یا نہیں یا پھر کس طرح سے جب بھی کبھی روڈ پہ کنارے کام چلتا ہے تو اس کی نگرانی جو ہے وہ کون کرتا ہے اور کس طرح سے وہاں پر یہ دیکھ رہے کی جاتی ہے کہ حادثہ یا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ نہ ہو نئی روڈوں کے بنتے کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے اس پہ بڑی کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے جو ہیں آج انتم رسم کے لیے لے کے جائے جا رہے ہیں ان کی آتما کی شانتی کی دعا ضرور کریں پانچ بہنوں کا ایک لوتا بھائی اور اس دنیا میں نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں جو تھے وہ کافی اچھے دوست تھے یہاں جہاں بھی جاتے ہیں انسٹاگرام پہ ان کی کئی دلیلیں جو ہیں ساتھ کی ہے جہاں بھی جانا ان سب نے ایک ساتھ جانا مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اس دنیا کو ایک ساتھ تینوں چھوڑ کے جائیں گے تورا محلہ جو ہے رشتہ دار جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ ہستے کھیلتے وہ چہرے اب اس دنیا میں نہیں رہے آخر کار کلتی کس کی پولیس سے بھی اپیل رہے گی اس معاملے کو لے کے پورے تطوے جو ہیں وہ کٹھے کیے جائیں اگر اس میں کوئی بھی ذمہ وار ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے دکھت ہاتھ سا کل دیر رات دیکھنے کو ملا کیا لگتا یہ ہاتھ سے کا کارن جو ہوتا ہے سب سے بڑا جو کارن ہے وہ نیشنل ہائیوے والوں کا ہے ان کو ہم بکشیں گے نہیں رات کو ہم نے سچوے ساوکا اپلیکشن موک کر دی ہے کہ پارٹی ہمیں نہیں کو بنائیں گے یہ آج کی بات نہیں ہے کانٹینیو ایک ہفتے میں تین چار اپیشوڑ ہو گئے ہیں اور نلائکی دیکھیں جب یہ ٹول کارتنے کے بارے یہ آتی ہے تو بدماج چیز ٹول کارتے ہیں مار پیریے ٹول لے لیتے ہیں ان کی جو ایمبلنس کارتی ہیں ان میں ایسے لگا تھا جیسے آٹک کی جو بوریت نے فورس بھائی کی وہ بھی دنگ سے لگا جاتی ہیں ایسے پھینک لے جیسے کوئی ویسٹ پرڈکٹ پھینک آتا باہر ویسے جب اتارا یہ بائی سب موکی پہتے ہیں انہوں جو دیکھا ان کو بہت فیل ہوا کہ جب ٹول کارتے ہیں تو اس میں ایک روپیہ کام نہیں ہونا چاہیے فورس ٹیک لگا ہونا چاہیے چاہے گاڑی آتے ہیں گا ٹول کارتے ہیں لیکن جب واد آتی ہے ہائیوے کسی ایکسری جانے کی دور کرنا ہے تو ان کی اتنی گندی حرکت ہوتی ہے نہ اس میں کوئی ٹکنیشن تھا نہ کوئی ڈاکٹر تھا ایسے بگروں طرح فہنگی ہو تھے کار کے لے ہو جی وہاں فہنگ دو ان کیس اگر وہاں کو کوئی فورس ٹیڈ مل جاتی کوئی ڈاکٹر ہوتا کچھ ہوتا کوئی سرین لگ جاتی کوئی وینٹر ہوتا ہے شاید تینوں میں سے کوئی اگاتا بچ جاتا اور جو ان کی ڈیتھ وار جو کاز رہا وہ رہا نیشن ہائیوے ہم ان کو ہنڈرین پرسن پرسن پارٹی منائیں گے اور ان کو کلیم کریں گے اور اگر یہ ایفر نہیں لگتی تو کال کی نیٹر میں نیشن ہائیوے بند کر دیں گے ٹول کھار کے بار پھنگیں گے جو ڈائیوزن دیا تھا وہاں کوئی سائن بورڈ یا کچھ ایسا نہیں تھا ہماری گورکشا کے لڑکے آرڑی بہیں اچانک کھڑے تھے گرشار بہیں وہی لوکل ہیں وہ ایسے کھڑے تھے وہ دیکھا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ڈائیوزن میں کچھ نہیں ہے اور انہوں نے کال صبح ہی سکوئی ڈائیوزن کیا اس میں کوئی بورڈ نہیں کوئی سٹاپ کچھ نہیں نہ ٹینکر بہے گلتی تھی نہ بائیک والوں میں گلتی تھی اپنے آرڑ تھے وہ اپنے آرڑ تھے اچانک دیکھا اچانک اس میں جو لوکل ہیں وہاں کے انہوں نے خوبی وہاں پہ دکھایا کہ بھائی دیکھو یہ سامنے دکھ رہا ہے کوئی ڈائیوزن نہیں کوئی سکھ لنگ پتہ ہی نہیں کہ سامنے سے کچھ آ رہا ہے یہاں سے کچھ ہے تو کہنے کے مطلب ہے یہ بھی ایک بڑی بڑی نیکلیجز ہے یہ تو چلو بچارے جیسے چلے گے جب آنے والے دنوں میں میں کہتا ہوں یہ کہیں کسی بھی جگہ ہو تو یہ اتھارٹی کو جو ہے تھوڑا دیا رکھنا چاہیے ان چیز ہوگا کہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو جو ہائیوے کے ٹرمز اور کنڈیشنہ وہ ضرور آپ کو پڑھنا خود ہی پڑھنا دینا کہ یہ فالو کرتے ہیں ان میں سے ایک ہی ایک آدھے بھی فالو نہیں ہوتی ایسے اندھیر میں چل رہا سب کچھ تو ہمارا سماج جانا چاہیے اور جیسے رشن میرے نے کہا کہ یہ جو کام تھا کنسرنی جو ہمارے ایم ایلے جیتے ہوئے ایم ایلے ان کا فرچ بنتا تھا آنا انہی کو چاہیے تھا کنسرنی کے تھانے میں ایف ایر دینی یا بچے کے گھر میں جانا جانا لیکن ان ویجیے بھی کہا کیا ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں دللے ہوتے ہیں جو دلال ہوتے ہیں محلے وارڈوں میں یہ دلال ان کو بولتے ہیں نہیں آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ چیئے جڑ سے ختم ہونے چاہیے ایم ایلے کو خود چاہیے ان کو خود کاملزن چاہیے کہ مجھے وہاں پہنچنا چاہیے ایم ایلے کو بھی گلت نہیں ہوتا یہ لوگ گلت کرتے ہیں جو بچ میں ایجنٹ ہوتے ہیں دلال یہ چیپ گلت کرتے ہیں وہ چیپ گلت کرتے ہیں جو خواڑ کے بار پھانا چاہیے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ سے بھی بات کریں گے کل جو یہ ستیتھی کہہ رہے ہیں کس طرح کی ستیتھی ہیں کل کی جو ستیتھی ہم نے جہاں امرجنسی کے باہر دیکھی تین ڈیڈ باڑی نہیں تھی وہ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں اگر پراپر ایکیوپمنٹ ہوتے ہیں اس گاڑی میں اور ڈاکٹر ہوتا اچھا اور پراپر ایکیوپمنٹ کیا ہوتا ہے کی بینٹی لیٹر ہونے چاہیے سکشن ہونے چاہیے اور ایک ٹرین ڈاکٹر ہونے چاہیے جو آپ دیکھتے ہو نا ایک سو آٹھ ایک سو دو 1033 والی گاڑیاں ہیں نا ان کے ساتھ جو ٹکنیشن آتے ہیں صرف تین مہینے کی ٹریننگ کی ہے ایک تین مہینے کی ٹریننگ کر کے کیا کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کیونکہ پیشنٹ ایمپولنس میں آئے گا وہ کافی سیریس کنڈیشن میں ہوگا چاہے وہ بیمار ہوگا چاہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوگا اور دو ڈیڈ وارڈیز جو تھیں جو ہم نے ہی کہتے ڈیڈ وارڈی تھی اگر اچھا ٹریٹمنٹ ان کو گھاڑی میں ملتا اچھے طریقے سے ریسکیو کیا جاتا ہو سکتا تینوں کے تینوں باچی جاتے اگر جو مرے ہیں تو نیشنل ہائیوے آثارٹی کی بجا سے مرے ہیں ایک ڈیڈ وارڈی ایک سائیڈ میں سٹیکچر پہ ایک دوسری سائیڈ میں وہ مانا لیکنی کہ ایک ڈیڈ وارڈی آپ نے فرش کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا نہ ان کو بینٹی ریٹر لگایا آپ نے نہ کوئی ایمبو لگایا نہ آپ کے پاس ڈکٹر ہیں جو نیشنل ہائیوے آثارٹی یہ بڑھ رہے ہیں جو ایک کلومیٹر کا دو سو پچاس کروڑ پہ لیتے ہیں ایک کلومیٹر کا جو لاکھوں میں کروڑوں پہ نہیں کمارے ہیں جو بلین میں کمارے ہیں لیکن جو فیسلٹی لوگوں کو ملنی چاہیے آپ کے نیشنل ہائیوے والے کی طرف سے بوڑ نہیں ملتی اگر یہ ٹرمز جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ آپ نے پڑھنا ہوگا لیکن اس میں چھاہد پہلی کنڈیشن جے ہوگی کہ جب آپ کنسٹرکشن کروڑ رہے ہیں کنسٹرکشن کروڑ رہے ہیں آپ کو کوئی رائٹر نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ کی بجا سے انجرڈ ہو جائے کسی کی ڈیتھ ہو جائے آپ کے پاس وہاں پہ ڈائیورشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کھڑا کھوڑتے ہو تو اس کو بھرتے نہیں ہو آپ روڑ کھوڑتے ہو تو اس کے پر بلیک ٹاپنگ نہیں کرواتے ہو آپ ڈائیورشن نہیں ملاتے ہیں سہی ڈان سے پانسو میٹر کم سے کام پہلے ڈرائیور کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے آپ کی دول اتنی ہوتی ہے دول میٹی اتنی اڑتی ہے کہ آپ کو ہر گھنٹے میں پانی کا شرکاپ کرنا ہے جے نارمز میں ہوگا آپ دول میٹی سے اگر کسی کی آنکھ میں میٹی چلے جاتے تو آگے ایکسیڈنٹ ہو جاتے تو اس کا کون ہے میں جے چاہوں گے جیسے ہمارے بائی صاحب نے کہا کہ پہلی پارٹی جو ہے وہ نیشنل ہائیوے اتھارٹی ہونا چاہیے اور اس کے لیے دو امیل ہے دویندر رانا جی ہے جن کے علاقے میں جے درگٹلا ہوئی دوسرے شاملال شرمہ یہ ہے جن کے علاقے کے تین بچے چلے گے ان کو جہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا ان کے گھر میں پہنچنا چاہیے پہنچنے سے کام نہیں چلنا تھا ان کو موہر جائے ملنا چاہیے کسی کی پانچ بہنے ہیں کسی کا باب آٹو ڈراب ہے یہ سب گریب فیملی سے ہیں ان کو دونوں امیلے مل کے ان کو موہر جائے دینا چاہیے آپ کے چینل کے مادر سے ایک چش پشت ہے جیسے یہ دوردہ صاحب نے کہا ان کی ٹیم اور ہماری ٹیم کسی ٹائم بھی آج کے بات ویزٹ کرے گی سپرائز ویزٹ ان امروزوں کو چیک کیا جائے گا ڈاکٹر کی ڈگری چیک کیا جائے گی اور اٹرکشن کا ڈپلمٹ چیک کیا جائے گا اگر ایسی چیزیں نہیں ہوئی اس کے بعد جو وہاں جو توڑ فوڈو کی ورسپرانسی پر کنسرنگ ڈی سی جمہو ہوگا ڈی سی جمہو کو ہم سی جیزا ڈریکٹ جی کہتے ہیں کہ اس کی ریابیلڈی بنتی ہے جیسے ہی آئی پیو کام لیتے ہیں ڈی سی بھی سائننگ کرتا ہے اس کے بعد ہی روڈ کا کام لگائی جاتا ہے کیا ڈی سیو نے ڈی سی پرمیشن لیتی کہ ہم ریوشن جان سے کریں مان سے کریں اوپر آپ پر ایک پٹیکلی ایک آرڈر بنتا ہے اس آرڈر میں منشن کی ہوتا ہے ہمارا ڈی سی جیزا ہی ہے یہ چیزیں خود صدار دو جب ہمارے باری آئے تو پھر ہم بکشا نہیں جائیں گے آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کے اوپر الگ سے سیکشن لگائی جاتی ہے آپ کی گاڑی کی اگر فٹنس نہیں ہے تو الگ سے سیکشن لگائی جاتی ہے ڈی ریور کے اوپر تو سیکشن لگائی جاتی ہے لیکن جس بجا سے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کو روڈ دینا چاہیے انہوں نے نہیں دیا اس کے لیے ان کو پارٹی بنانا چاہیے دیکھ سکتے ہیں کل تین کم عمر کے نوجوانوں کی جان سڑک حادثے میں چلے گی یا کارن کیا ہے پریوار جو ہے اس سمیں انصاف کی مانگ کر رہا ہے ڈائیورجن کو لے کے یہاں بیواد جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور تینوں دوست ایک ہی محلے کے ایک ہی گھلی کے آج تینوں جو ہے اس دنیا میں نہیں ہیں اور آج آخری سفر ان کا جو ہے وہ اس سمیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی موچری سے نکرتا ہوا کبھی سوچا نہیں ہوگا ان تینوں دوستوں نے کہ تینوں جو کی ہر بار ہر سمیں ہر ریل میں انسٹا پہ ہر بار یہ ساتھ دنیا کو ساتھ ساتھ الویدہ کہیں گے آتما کی شانتی کی دعا ضرور کیجئے گا پریوار اس حادثے کو بھول پائے اس کی بھی دعا کریں کیونکہ یہ بہت مشکل ہے ایک بڑا نقصان جو ہے وہ پریوار کے لیے دیکھتے رہیں جیکی چینل مجھے مہیندر جیت سنگھ اور میرے کامرابرسن رگو کو دیجئے اجازت نماز